السلام علیکم ویڈ فن بار آج میں آپ کو زردہ کی رسپی دینے لگی ہوں زردہ رائس جو ہوتے ہیں ان سے تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں یہ میں نے پانی چڑھا لیا ہے چولے پہ اب اس میں چاول ڈالوں گی چاول میں نے بگو کے رکھے تھے ایک کپ ایک کپ چاول بھی گھوئے تھے پاکستانی باسپتی رائس ایکسٹرہ لونگ تو ان کو میں ابھی یہ اس میں ڈال دیتی ہوں پانی ہو رہا ہے گرم تو انشاءاللہ یہ بوئل ہو جائے پھر آپ کو دکھاتی ہوں نیکس ٹیپ ان کا کیا کرنا ہے جی تو میں نے ابھی چاول جو ہے وہ الگ رکھ لیے بوئل کرنے کے لیے یہ میں نے اس میں اس برطن میں میں نے بٹر ڈالا ہے اور ابھی میں اس میں ڈالوں گی اس کو ملٹ کروں گی اور اس میں شگر ڈالوں گی میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی جاؤں گی انشاءاللہ یہ میں نے بادام جو ہیں وہ بوئل ہونے کے لیے رکھ لیے تو میں اس میں تین چار لونگ میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ میں ایک کپ چاول جو ہے وہ میں نے ڈال لیں تو میں اس میں چار ہی لونگ میں وہ ایڈ کروں گی جب میں بھون لوں گی اس کو ابھی میں اس میں ڈالنے لگی ہوں شگر اور اس کو میں اچھی ہی طرح جاؤس پناہ لیتی ہوں جاؤس شنی ڈال پی اے سوپر یہ پر شگر جو ہے یہ ہو گئی ہے میں ابھی اس میں تین سے چار ٹی بل سپون دودھ کی ڈال لوں گی اور اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی جتنی دیر تک یہ چینی جو ہے اس میں حل نہ ہو جائے اور یہ جو ہے بادام بھی اتنی دیر میں میں ان کو بھی چھی لیتی ہوں ایسے ان پر چھلکا ان سے اتار لیتی ہوں بہت آسانی کے ساتھ یہ اتر جاتا ہے جب آپ اس کو پانی میں وار لیں تھوڑی دیر کے لیے دو سے تین منٹ آسانی کے ساتھ یہ اتر جاتا ہے تو یہ میں ابھی اس میں لونگ ڈالنے لگی ہوں چاول ہو گئے ہیں بوئل تو وہ میں نے ابھی نکال لیا ہے چھنے میں تو وہ چھنی سے ابھی اس میں ڈالتی ہوں اس میں ایسا دیزان ڈال کیا ایسے اور جو رائی سکتا ہے اس میں جو رائی سکتا ہے رائی سکتا ہے کلر میں جو ہے وہ تین کلر ڈالوں گی بعد میں ڈالوں گی دمیں پہ لگا کے اس کے بعد میں اس کو کلر ڈالوں گی تو وہ بھی آسکر کھائیں گی انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھی رسکی ہے اور ایزی ہے اور جلدی کو تو انہیں مانگی ہے اگر آپ رائس اچھے لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ آپ کی رسکی ہے وہ خراب نہیں ہوگی اچھی گنے گی اگر آپ شکین ہے اور دردہ کھانے کے تو انشاءاللہ ضرور پرائی کریں یہ بھی کسٹ جو اس کی جاش ہے یہ ساری خوش کو دے گی تو پھر انشاءاللہ اس میں ابھی میں اس میں یہ بھی ڈال لیتے ہیں بادام اور کشمش یہ اتنی زیادہ نہیں ڈالتی کیونکہ بچوں کو پسام نہیں ہوتی تو بہت خام ڈالتی ہیں زیادہ چیزیں مطلب نہیں ڈالتی آپ کے اتنی مردی ہے اگر آپ کچھ اور بھی کاشنائز اور پستہ وغیرہ ایٹ کرنا ہوتا ہے ان کے پاس سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں پانی ہو گیا ابھی تھوڑا خوشت تو ابھی میں انشاءاللہ اس کو لگاؤں گی دم پہ اور پھر پانچ سے دس منٹ کے بعد میں اس کا بام جو دیکھوں گی اور پھر اس میں کلر ڈالیں گی تو ابھی میں بس یہ میں نے دم لگا دیا تھا بقریباً دس منٹ اور پھر میں ابھی اس میں یہ کلر ڈالیں رگی ہوں یہ لیکوٹ والا ہے اگر آپ کاؤڈر والا ڈالان چاہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس طرح تھوڑا تھوڑا ایک جگہ پہ تقریباً میں نے آدھی ٹی سپون لی ہے یہ والی یہ ریڈ کلر اور میں اس میں ڈالوں گی تقریباً پھر میں تو ابھی میں اس کو رینے دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے پھر میں اس کو جب مکس کروں بھی تو رشاٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اتنی دیر میں اور چیزیں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا بھول گئی تھی کہ یہ کپ میں نے لیا ہے یہ کپ ایک کپ چاول لیے اور ایک کپ سے اتنی کم جو ہے وہ شگر لیے تو اگر آپ ڈبل کرنا چاہیں تو آپ ڈبل کر سکتے ہیں اگر آپ نے کلو کے ساتھ سے بنانا ہے تو اگر آپ کے پاس ایک کلو چاول لیں تو آپ تین پاؤ جو ہے اس میں چینی ڈالیں اور تقریباً ایک پاؤ جو ہے ایک پاؤ سے بھی کم گی ڈالیں بٹر ڈالیں جو بھی تو میں نے اس میں لگ بگ ہنڈر گرام جو ہے وہ بٹر ڈالا ہے بس تھوڑا سا بلکل بٹر جتنا کم ڈالیں گے اتنا وہ اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اچھے بنیں گے چاول سٹکی نہیں ہوں گے